سرکار کی نیتیوں کے خلاف بہت سارے اندولن بھی ہو رہے ہیں چاہے وہ ہم ریلوے کو دیکھے تو وہاں پر بھی اندولن نظر آتے ہیں چاہے ہم کسی سیکٹر یا اگری کلچر کی اور دیکھے تو تمام کسان اس وقت اور آج تو بھارت بند بھی ہے تو ایسی استطیق میں ہم دیکھے کہ جو سرکار کے کام کاج ہیں پچھلے سطر تھا مانسون کا سطر مانسون سطر میں دھیر سارے بل بھی پاس ہو کے لیکن وہی وپکش بھی اپنی اصحامتی جاتاتا رہا ہم دیکھے کہ اس وقت ریلوے کے ایمپلائیز ایسوشییشنز کی اور سے بھی بہت سارے اندولن چل رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار نے جو مزدوروں کے حیطوں کے لیے بھی کچھ بلوں کو پاس کیا ہے اس وقت تو اس میں کوڈ اپ کنڈکٹ لگائیں بہت سارے جو مزدوروں کے لیے جو اس میں کانون میں سنشودن کیے ہیں تو ان تمام باتوں کا جو سیدھا سیدھا جو سمپرک ہے یا سیدھا سیدھا پربھاؤ جو ہے وہ عام آدمی پر پڑھتا ہے اور اسی پر آج ہم چاچا کریں گے کہ آخر تمام ان پریشتیوں کے باوجود جو ٹی وی پر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی وہاں پر تو ابھی بھی ڈرگ پر چرچہ چل رہی ہے تو آخر یہ چرچہ کہاں ہوگی چونکہ سنسد میں بھی چرچہ نہیں ہوئی پبلک میں بھی ابھی بہت جبردست طریقے سے آندوروں چل رہے ہیں تو ان پریشتیوں پر آج ہم یہاں پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ اس کاریکر میں موجود ہیں گریش آریہ جی جو کی پبلک سیکٹر پربھاری ہے بھارتی مزدور سنگ کے ساتھ ہمارے ساتھ راشتری مہامنتری ہیں اشوک کمار جی جو کی آل انڈیا اسی ایشٹی ریلوے ایمپرائز اسوشییشن میں آپ راشتری مہامنتری ہیں ہمارے ساتھ سنجیو بودھی ہیں جو کی پنجاب سے ہیں اور بھجن سماج پارٹی کے میڈیا پروہاری ہیں ہم آپ کا سبھی کا بہت بہت سواغت کرتے ہیں اس کاریکر میں شروعات میں اس وقت پنجاب سے کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ترواب جو انڈرین کی شروعات ہے کسان انڈرین کی وہ وہی سے ہوتی ہے تو کیا اسیتی ہے سنجیو بتائیں کی اس وقت آج چونکہ بند بھی بلایا گیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کسان دیکھیں سوگیلسی جہاں پنجاب کی بات کریں کیونکہ ایک پریشی پردیش ہے ہمارا جو پنجاب ہے پنجاب کا جو سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کسانوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو جب جو بل پاس ہو رہے ہیں سنسد میں بینا کسی ووٹنگ کی بینا کسی کسانوں کی کوئی پرامرشلی ہے تو ایک دم سے کسان جو ہے وہ روز چاہر کر رہے ہیں آج دیکھئے پنجاب میں آپ کو نا میڈیکل سٹور وہ بھی کھولے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی بھی بند ہو کوئی بھی سمجھ سے آ جائے لیکن جو دوائیوں کی دکانیں کھولی رہتے ہیں لیکن پنجاب میں دوائیوں کی دکانیں بھی کھولی نہیں ہیں اس قدر زبردست بیرود ہو رہا ہے ان بیلوں کا تو آپ کو کہیں پر بھی کوئی نظر نہیں آئے گا آدمی سڑکوں پر گھنگتا ہوا کیونکہ کسان سنگٹھن ہے جو ان کی سبھی بلوڈیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ان کی حمایت میں ہیں کسان کہہ رہا ہے سنجیو کہ یہ بل جو ہے ان کے خلاف ہے جو اندورنکاری کسان ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بل آنے سے جو ہے وہ کسانوں کا بھلا ہی ہونے والا ہے اس سے تو کیا پنجاب میں کیا محول دکھ رہا ہے آپ کو پنجاب میں تو زبردست بیرود ہے بھلا تو نوڈ بندی کے بعد بھی ہونا تھا سرکار کے مطابق بھلا تو جی ایسٹی کے بعد بھی ہونا تھا کیونکہ سرکار کو سرکار جی منیزمنٹ گروہ ان کے سرکار چلا رہے ہیں ان کے کہتے کچھ اور ہیں اور بعد میں نکلتا کچھ اور ہے اگر ایسی ہی بات تھی تو چاہیے تھا کہ جن کے لیے دیکھیں انہوں نے بل پارت کر دیے بل پاس کر دیے انہوں نے لیکن جن کے لیے بل تھے کیا ان سے پرامرش کیا پہلے کہ اگر آپ کو یہ دکت ہے تو ہم یہ بل جو ہے یہ لانا چاہتے ہیں دیکھیں ان کے نمائندے تو سنسد میں ہیں نا سنسد میں آپ اگر اکالی دل کو بھی دیکھیں تو وہ بھی تو بہت بڑی اور سرکار کے ساتھ بھی ہے حالانکہ انہوں نے ابھی استیفہ دیا ہے منتری نے لیکن ہیں تو سرکار کے ساتھ ہی تو کبھی بھی نمائندوں سے ہی پوچھا جاتا ہے نمائندے ہیں وہاں پر سنسد میں موجود ہیں سارے لوگوں کے اگر نمائندے صحیح بات سنسد میں رکھ پاتے تو ان کو استیفہ نہیں دینا پڑتا جی 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 چلی میں گریش جی کے پاس جانا چاہوں گا ایک منٹ میں گریش جی بتائیں کہ یہ جو بل ہے آپ اس کا ویروت کر رہے ہیں اور سب سے پہلی پرتکریہ مزدور سنگ کی اور سے بھارتی مزدور سنگ کی اور سے آئی کہ جب بل پاس ہو گیا جب بل پاس ہو گیا اس کے بعد آپ کی اور سے ویروت آیا گریش جی پہلے کیوں نہیں آیا سدھیج جی ہمارا جو ویروت ہے ہمارا جن پوائنٹس پر ویروت ہے اور جو پوائنٹس لیور وینکوڈ اندین لیور کو سوپ نہیں کرتے ہیں ہمارا ویروت ان پر ہے کی چاہے وہ کسان بل ہو کرشی بل ہو چاہے وہ لیور بل ہو ہم جو ہے ہم ہم کیول برود نہیں کر رہے ہیں جو ان بلز کے اندر کسانوں اور مزدوروں کے لیے لاپ دینے والی چیزیں ہیں ان کا ہم سمرتھن بھی کرتے ہیں جو کوڈ آن ویجز آیا اس دیش کے اندر یہ ایتھیاسک کوڈ ہے جس میں جو ہے جو سب سی نچلی سیڑی پہ کھڑا بکتی ہے مزدور کیٹگری میں ہمیں جو ہے دراصل میں ہمارے ہاں جو پڑھایا گیا ہے دکھایا گیا ہے سب کچھ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں 40 سال سے 30 Юior comics کر رہے ہیں ہم مزدور اس دیش میں کئوال جو ہے کس کو مانتے ہیں جو کیول سیون پرسنٹ ہے کیول سات پرسنٹ جو اورگنائز سیکٹر میں کام کرنے والا جو مزدور ہے ہم کیول اسی کو مزدور مانتے ہیں اوہ سات پرسنٹ میں سے بھی اب تین پرسنٹ انفارمل ہو گیا ہے اور چار پرسنٹ فارمر رہ گیا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی کانٹیکٹ ورکر بس گیا ہے تو جو ہے وہ ان انڈرسٹیز میں جوشن کا سکار ہو رہا ہے مگر جو ترانویں پرسینٹ بچتا ہے وہ انورگنیز سیکٹر بچتا ہے اس انورگنیز سیکٹر کی کسی نے سودھنی لی پہلی بار کوڈا ویجز لاکر کے اس کیٹیگری کو ایڈرس کیا گیا ہے تو بھارتی مدوسنگ نے وہ پچھلی باری جو ہے وہ کانون میں کنوٹ ہو چکا ہے دونوں سدھنوں سے پاس ہو کر کے راشت پتی میں ہو دے کے بھی سکت سکرچات ہو کر کے وہ ایک بن گیا ہے اب بیویس نے اس کو سب سے پہلے آ کر کے جو ہے سمرتن کیا تھا ابھی یہ تینوں کوڈ جو پاس ہوئے ہیں ان تینوں کوڈ میں ہمارا ٹوٹل بھروڈ نہیں ہے ہمارے ان کی جو ہے جو شوشن کاری پرافدان آ گئے ہیں جن کو ہم نے جو ہے بھروڈ کیا تھا ہم نے لکھت میں بھی دیا تھا مگر دربا گیا ہے میں اس میں برائی نہیں کر رہا ہوں سدھر جی کوئی راجنیتی نہیں کر رہا ہوں کی گورنمنٹ نے کئی بار اس میں ٹرائی پرٹل کنسیلٹریشن کے لیے بھلایا جس میں ایمپلوئے یونین اور سرکار دینوں کو بیٹے مگر ہمارے جو ہے ساتھی جو یونین ہیں انہوں نے جو ہے اس ٹرائی پرٹل فورم کا ہمیشہ بہشکار کیا اس کے قارن ان کے جو سجیسنس آنے چاہیے تھے وہ سجیسنس دورپاکپون تریکی سے نہیں آ پائے ہم نے بھی جو بہت ساری سجیسنس دیئے مگر جو سجیسنس ہم نے دیئے یہ قانون اچانک نہیں آئے یہ جو کہہ رہے نا قانون اچانک آئے اور آنان فانم میں پاس کرا لیے گے نہیں یہ قانون دوہزار اننیس میں ٹیبل کیے جا چکے ہیں وہ ان کو جو ہے پارلیمنٹری اسٹینننگ کمیٹی کو ریفر کیا گیا تھا پارلیمنٹری اسٹینننگ کمیٹی آن لیبر اس نے ان پر جو ہے اپنے بیچار دیئے مگر وہ بیچار بھی پوری طرح سے سرکار نے ان بلز کو پاس کرنے میں سمائیت نہیں کیے ان میں جو ہے جیسے کیں ہم نے کہا تھا کہ ابھی جو ہے جو ٹرینڈ چل رہا ہے انڈرسٹی کا ابھی جو ٹرینڈ جو ہے جو ٹرینڈ کی، ٹرینڈ کی gambling چل رہا ہے Quéвit Paper Intensive اور وہ انڈرسٹیز لگ رہیے لیبر интنسی stakes نہیں لگ رہیے جب لیبر интنسی سے انڈرسٹیز نہیں لگ رہی ہیں تو آپ سو کی لیمیٹ کو ابھی تک پرابدھان تھا کہ سو تک کے جو کرمچاریوں کی مگر ابھی اس کو سو سے بڑھا کر کے اپنے تین سو کر دیا ابھی فیکٹیز میں ورکر کا سائز کم ہوتا جا رہا ہے تو قائدے میں آپ کو اس کو سو سے گھٹا کر کے پچاس کرنا چاہیے تھا کچھ پردیشوں میں یہ پچاس کی پرابضان بھی ہے مگر آپ نے سو کا اٹھا کر کے تین سو کر دیا تو یہ سمیں سامیک نہیں ہیں تو مطلب آپ نے بہت ہی کم پراؤدان ہے جن کا آپ بیروز کر رہے ہیں تو آج کا جو کسانوں کا بند ہے اس کا آپ سمرتن نہیں کرتے نہیں بھی کہتا ہے اب میں جہاں تک کہ کسان کا بیٹا ہونے کے ناتے کسان ہونے کے ناتے جب گاؤں سے آئے تو وہ بھی آئے اس میں میرے کو یہ سنجھ نہیں آتا ہے یہ بڑا سیلیکٹیو ہے کہ پنجاب میں جیسا سنجیب جی نے بتایا کہ میڈیکل کی بھی دکان نہیں کھل رہی ہیں اور یوپی میں آپ دیکھیں گے تو ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ کوئی بند کی کول بھی ہے میں یوپی میں رہتا ہوں یوپی میں اگر آپ دیکھیں گے مطلب کو یہاں پر ویسی بات نہیں ہے کسی کو ڈاؤن کرنا یا کرنا یوپی میں آپ دیکھیں گے تو یہ رکشہ بھی چل رہا ہے سبجیوالا بھی کھڑا ہے پھلوالا بھی کھڑا ہے پوری دکان اور مارکٹ کھلی ہوئی ہے سڑک پر جو آبادہ ہی روز رہتی تھی وہی رہتی ہے تو کیون جو ہے یہ بل پنجاب کیلئے نہیں ہے تو ہریانہ میں بھی تو ہو رہا ہے ہریانہ پنجاب ہریانہ پنجاب ان کی اپنی ایک پرستیتی ہے آپیں بتائیے کہ اکالی دل کی ایک ہی منتری ہیں انہوں نے رجائن کیا تو جب کابنیٹ میں یہ پاس ہوئے تھے تو کیا کیابنیٹ میں یہ بل نہیں تھے کیا تو کیابنیٹ کی وہ پارٹ نہیں تھی کیا تو کیابنیٹ میں جب جو ہوا تھا تو قائدے میں کیابنیٹ سے ہی اٹھ کر ان کو جانا چاہیے تھا کہ میں بل سمجھن کرتے ہیں اور میں باہر آتی ہوں مگر اسٹرٹیجی کلی کیونکہ بروت کے لیے کچھ راجنیتی مجبوریہ بھی ہے راجنیتی مجبوریوں کے کارن لوگ جو ہے چناب کو دیکھ کر کے بروت اور سمجھن کرتے ہیں بھارتی مجدوسنگ کو کوئی جوا چناب نہیں لیرنا کوئی راجنیتی مجھن جانا اس لیے ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں میں نے آپ کے چینل پر پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ بھارتی مجدوسنگ ریسپونسیو کوپریشن پر بلیو کرتا ہے اور اسی صدق پر کام کرتا ہے یدی سرکار اچھا کام کرے گی تو ہم اس کا سمرتن کریں گے سرکار مجدوروں کے فیوروں کام کرے گی ہم اس کا سمرتن کریں گے یدی ان کے بیروت کا کام کرے گی تو ہم اس کا بیروت کریں گے بیروت کی بیروت نہیں کریں گے مطلب یہ ہے کہ یہ جو کالی دل کی اور سے جو استیفہ ہوا ہے وہ دکھاوے کا استیفہ ہے بلکل میں نہیں کر رہا ہوں اس کو آپ بھی دیکھ لیجئے کیابنٹ میں ہی واپس آنا چیئے بہت زیادہ سواگت نہیں ہوا اس بات کو لے کے کہ انہوں نے استیفہ دیا ہے اشوک جی ہے ہمارے ساتھ میں بھالتی ریلوے کے اسوشییشن سے ہیں تو اشوک جی یہ بتائیں کہ ریلوے تو آپ پوری طرح سے جو ہے وہ نیجی ہاتھوں میں پہنچ گیا اور بہت جلدی جو ہے وہ کچھ نیجی ریلگاڑیاں دوڑنے لگیں گی سرکاری ریلوے ٹریکس پر اب بتائیے کیا آپ کتنے سہمت ہیں مطلب ہم جیسے دیکھ رہے ہیں بھارت میں اس وقت آسہمتی کا ایک دور چلا ہوا ہے سرکار کی نیتیوں سے تو آپ کو سہمت ہیں جیسے کہ گریج جی نے کہا کہ کچھ پوائنٹ پر بھی ویروہد ہے بہت سارے پوائنٹ پر نہیں ہے دیکھیں سر ایسا ہے کہ برطمان سرکار کے کٹھن کے ترنت بات سرکار کے اوپر پوجی پتیوں کورپوریٹ گھرانوں نے دو قانونوں کو بدنے کے لیے دواب بنایا تھا پہلا قانون تھا بھومی ادھگران قانون اور دوسرا قانون تھا کینڈریت سرم قانون کو پوری طرح ختم کر دیا جائے یعنی کہ یہ دواب اس سمیں بنا ہوا تھا جب دو جاگ چودہ میں برطمان سرکار بنی تھی بھومی ادھگران قانون کا جو پہلے نیم ہے اگر کسی کسان کی زمین کو ادھگران کیا جائے گا تو اس کو آٹھ گنا موابجہ دینا پڑے گا اس میں لیل دینے کی بات کہی گئی کہ اب یہ نیگو سسن کے اوپر رہے گا کسی جمین کو خریدنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے آپس میں نیگو سیٹ کریں گے پر آٹھ گنا موابجے کی کوئی ضرور نہیں ہے جیسا کہ اگر جی نے ابھی بولا کہ جو سرم قانون تھے پہلے انہوں کو بنانے کی جمعیداری کینڈ سرکار کی تھی کینڈ سرکار نے دیرے دیرے ان کو راج سرکار کو دے دیا اور کینڈ سرکار نے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو فیکٹری ہے جس میں سو مزدور ہوں گے اگر اس میں فیکٹری کو مزدوروں کی چھٹنی کرنی پڑے گی تو اس میں آپ کو سرم منترالے سے یا سرم ڈپارٹمنٹ سے پرمیسل لینی پڑے گی اب اس کو بڑھا کر کے انہوں نے تین سو کر دیا یعنی کہ جس فیکٹری میں تین سو مزدور ہوں گے اس میں اگر چھٹنی کرنی ہوگی آپ کو تو اس میں آپ کو پرمیسل لینے کی جبورت نہیں ہے یعنی کہ یہ جو ابھی برطمان سرکار میں مزدوروں کے ادھکاروں کی لڑائی کے لیے جو مزدور سنگھٹن لڑ رہے ہیں یہ بالکل ہی اولٹ کے بات ہیں اور جو سرم قانون تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چالیس سرم قانون تھے جن کو ماتر چار کوڑ میں بدل کے رکھ دیا ملک چالیس کو چار کوڑ میں بدل کے رکھ دیا اور یہ جو برطمان میں یعنی کہ ہڑتال کا ادھکار آپ کا ختم کر دیا سمیت دیا ہے خیر کوئی بات نہیں ہے اوڈے کو بیباد ادھنیم ہے انڈسٹریل ڈیسپوٹ ایکٹ ہے اس میں بھی بدلہ کیا ہے آپ اٹیڈیو نے ایکٹ میں بھی بدلہ کیا ہے آپ کا اپرینٹس ایکٹ میں بھی بدلہ کیا ہے یعنی کہ مزدوروں کے جو ادھکاروں کی بات تھی ان کانونوں کو چلتے ہوئے اس میں ڈھلائی کافی تھی گئی یعنی کہ پوجی پتیوں کے حق کے لیے یہ کانون بدلے گئے ہیں اور جہاں تک ریلوے میں نیجی کرن کی بات ہے تو میرا کہنے کا ملتب یہ ہے کہ جب ڈیو رائے کمیٹری نے دوہزار چودے میں اپنی ایک رپورٹ سمیٹ کی تھی اس رپورٹ دیو رائے کمیٹری نے ارساستری جو دیو رائے تھے ان کی ادھستان میں ساتھ سدھستان کی کمیٹری بنی تھی اور انہوں نے رپورٹ میں سجاد دیا تھا کہ ریلوے کی ترقی کے لیے ریلوے کو اس کو کس طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے اس کو نیجی ہاتھوں میں دے دینا چاہیے یعنی کہ نیجی پلیئرز کے دوارا جو فریٹ ٹرین ہیں مالگاڑی ہیں ان کو پرائیویٹ پلیئرز کے دوارا چلوایا جائے اور جو پیسنجر ٹرین ہیں ان کو پرائیویٹ پلیئرز کے دوارا چلوایا جائے یعنی کہ ابھی اگر برتبان میں اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ رازدھانی ستا دی جو ٹرین ہیں ان کو آپ پرائیویٹ پلیئرز کے دوارا چلوا دیا جائے تو ریلوے نے ایک ڈیسیجن لیا کہ بھی ایک سو نو روپ پہ ایک سو اکیامن پرائیویٹ ٹرین چلی گی ایک سو اکیامن پرائیویٹ ٹرین چلے گی اس میں بڑھ کلاس کی سبدہ دی جائے گی کنفرم ٹرکٹ کی سبدہ دی جائے گی آپ کی جو برتبان میں ٹرین چل لہی ہیں اس سے اچھی سپیٹ یعنی ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی سپیٹ سے اس گاڑی کو چلایا جائے گا جس سے کی پیسنجر جلدی سے جلدی اپنے گنتے پر پہنچ سکے لیکن اس کو چلانے والے گاڑ اور جو ڈرائیور ہوں گے وہ ریل کے ہوں گے پٹری جو ہوگی وہ ریل کی ہوگی سنگنلنگ سسٹم ہوگا وہ ریل کا ہوگا آپریشنل سسٹم ہوگا وہ ریل کا ہوگا اب جب ٹریڈ اینڈن نے یا مزدور سنگھنوں جب اس بات کو اٹھایا تو مانونی ریل منتری جی کہتے ہیں کہ ہم ریل کا نیجی کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم صرف پانچ پرسنٹ ٹرینوں کو جو آج کی ٹرین میں نائنٹی پرسنٹ ٹرین ریل کے دوارہ چلائی جا رہی ہے صرف پانچ پرسنٹ ٹرین ہم پرائیویٹ پلیئرز کو دینے جا رہے ہیں میرا کہنے کا ملتب یہ ہے کہ جو اٹھارہ سو تریپن سے لے کے آج تک انگریجوں نے بھی ریل جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی سرکار کے ہاتھ میں تھی سرکار کے دوارہ چلائی جاتی تھی آج تک اس میں پرائیویٹ پلیئرز کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی ریچ میں آپ نے دیکھا ہوگا لالو پرسنٹ یادب کی جب ریل منتری تھے تو جو سب سے نچھلے پاہیدان پر کھڑا ہوا جو سب سے نچھلے پاہیدان پر کھڑا ہوا کرمچاری سبائی کرمچاری جس کو بولتے ہیں اس پورے کام کو آؤٹسورسز کر دیا ٹھیکے پہ دے دیا اس آؤٹسورسز سے ٹھیکے پہ دینے سے اتنا سوسر ہونے لگ جیا کہ جو اگریمنٹ ویس کا ہوا تھا کہ کتنا پیمنٹ ان کو کرنا پڑے گا اس سے کم پیمنٹ ان کو دیا جاتا ہے اور ان کا سوسر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر اس سے کام لیا جائے گا تو سارے دن 8 گھنٹے سے بھی زیادہ اس سے کام لیا جاتا ہے آج اگر اس کی پوشٹنگ نئی دللی پہ ہے تو نئی دللی پہ بھی جھڑو لگائے گا اس کے بعد میں دو گھنٹے کے بعد نجام الدین پہ بھی جائے گا تین گھنٹے کے بعد میں وہ بڑا دہوس میں بھی جائے گا یعنی کہ جو پرائیویٹ پلیئرز کے دورہ یا آؤٹسورسز کے دورہ ٹھیکے دار سے کام کرائے جائے گا تو اس میں جو کام کرنے والے ہوں گے ان کا سوسر کیا جائے گا یہ ہمارا ماننا ہے تو میں اس بات پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ریلوے نے یہ سوچا ہے کہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی ٹرین دوڑے گی اسی ٹریک پہ جس ٹریک کو ریلوے کے کرمچاریوں نے بڑی محنت اور ریمنداری کے ساتھ منایا ہے تو کیوں نہیں ریل کے کرمچاری اس کو ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی ٹرین کو دوڑا سکتے ہیں کیوں نہیں مجھے یہ بھی آسنکہ ہے کہ اگر پرائیویٹ پلیئرز کے دوڑا ٹرین چلائی جائے گی اور یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی سپیٹ سے دوڑا کر کے ہم پیسنجر کو گنتے پر اسثان پر جلدی سے جلدی پہنچائیں گے تو مجھے یہ سب سے بڑی آسنکہ ہے کہ جو نائنٹی فائیو پرسنٹ ٹرین جو ریلوے کے دوڑا چلائی جائیں گی ان کو لیٹ کیا جائے گا انٹینجنلی لیٹ کیا جائے گا پرائیویٹ پلیئرز کی ٹرین کو آگے نکال کر کے جو سرکار کے دوڑا جو ٹرین چلائی جائے گی کیونکہ سگنللن سسٹم ریلوے مینٹین کرے گی وہ پرائیویٹ پلیئرز کو اگر وہ راستہ نہیں ملے گا اگر اس کو دیر ہو گئی جیسے آئی آئی آئر سی ٹی سی کے دوڑا چلائی جائے اس میں یہ بھی تیہ ہویا تھا کہ اگر پیسنجر ٹرین لیٹ ہوتی ہے تو اس کا جو کرایا لیا ہے اس میں کچھ پرپورس لیٹ کرایا پیسنجر کو باپس کرنا پڑا تو یہ اگریویٹ ہوگا اس طریقے کا یعنی کہ جو پرائیویٹ پلیئرز کے دوارہ ٹرین چلائی جائے گی وہ لیٹ نہیں کی جائے گی وہ سمیہ سے پہنچے گی اور جو ریلوے کے دوارہ ٹرین چلائی جائے گی وہ لیٹ پہنچے گی تو میرا ماننا یہ ہے کہ آج پانچ پرسنٹ ہوگا ہے دیرے دیرے کھل پچاس پرسنٹ ہوگا اور جب ایسا محسوس ہو رہا ہے ریل کے کو کہ ہم پیسہ ملکہ کمانے کے لیے پرائیویٹ پلیئرز کو دے رہے ہیں تو میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ پرائیویٹ پلیئرز ایسی ٹرین کو کیوں چلانا چاہ رہا ہے کہ جو گاٹے میں چل رہی ہوں پرائیویٹ پلیئرز ایسی ٹرین کو تو لے گا نہیں آج نئی دلی سے گازی آباد ہم دس روپے میں لے جاتے ہیں گازی آباد سے نئی دلی دس روپے میں آتے ہیں نئی دلی سے پلول دس روپے میں پیسنجر کو ڈھوکے لاتے ہیں اور وہی نئی دلی سے پلول اگر کوئی روڈویز کے بس میں بیٹھ کے جائے گا تو چون روپے اور ساٹھ روپے دینا پڑتا ہے تو جب پرائیویٹ پلیئرز کے دوارا ٹرین چلائی جائے گی تو پہلے تو ایسے روٹ پر چلائی جائے گی دلی چننے دلی احمد آباد دلی وینگلور دلی ممبئی دلی کلکتہ یعنی جو بیزی ٹریک ہے جہاں پر ملہب پیسے والے پیسنجر بہت زیادہ ٹریبل کرتے ہیں تو وہاں ان روٹوں پر ٹرین چلائی جائے گی ایسے روٹوں پر ٹرین نہیں چلائے گی جہاں ہم پبلک وینپیر کے لیے ٹرین چلاتے ہیں وہ سارے آج بھی ٹریک ایسے ہیں ریل کے اندر ایسے ٹریک ہے کہ جہاں سے ہم کو ارنگ نہیں ہوتی ہے اور پیسنجر سے تو بہت زیادہ ارنگ پہلے بھی نہیں ہوتی تھی آج بھی نہیں ہوتی ہے ہماری جو ارنگ ریل کو میکزیمم ہوتی ہے وہ مال کی دلائی سے ہوتی ہے ابھی پچھلے دن اور ریل منتری جی نے بھی کہا تھا ہمارے مال کی دلائی میں اجافہ ہوا ہے اور یہ وہی ریل کرمچاری ہیں یہ وہی ریل سرکاری ریل ہے کہ جو کرونا ٹائم پہ پورے بوئرڈ میں سارا لوگ ڈاؤن ہو گیا سارے کالیج بند ہو گئے اسکول بند ہو گئے یونیورسٹی بند ہو گئیں آفیسز بند ہو گئے مات ریل کا کرمچاری ڈائیور اور گارڈا اور ٹیگلیسن ایسا تھا جس نے اپنی جان جوکھ میں ڈال کر کے اپنے بچوں کی جان جوکھ میں ڈال کر کے کرونا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مال گاڑیوں کو ایک استان سے دوسرے استان پر پہنچایا خادیان سامگری کے پبلک کو پہنچ پائے ایک استان سے دوسرے استان تک ڈھوکے لے گیا یہ صرف ریل کے کرمچاری تھے اگر یہی لوگ پرائیویٹ ہوتے تو پرائیویٹ لوگ بند کر دیتے اور ان کو تنخوا بھی نہیں ملتی چھے چھے مہینے تیجہ سا ایکسپریٹس کی حالت ہے کھڑی ہوئی ہے آج تک آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ جو اس میں ایمپلوئیر نے جو ایمپلوئیمنٹ دیا تھا ان لوگوں کو چھے چھے مہینے کی تنخوا نہیں ملی ہے اگر ملی بھی ہے تو 50% کاٹ کے ملی ہے تو ہمیں آسنکہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ پلیئرز کے دوارا یا نیجی کرن کے دوارا ریل میں چلائی جائیں گی یا نیجی کرن ریل میں کیا جائے گا تو اس میں کرمچاریوں کے سو سڑ کے علاوہ کوئی دوسرا اسطان نہیں ہوگا اور میرا جو ترک ہے ہم نے 24 سپٹیمبر کو راست بیابی آندولن کیا ہے اس نیجی کرنوں کو لے کے ہمارا یہ بھی ترک ہے بابا ساہب امبیٹکر اور مہاتوا گاندی کے بیچ میں 24 اکٹوبر 1932 کو ایک سمجھوتا ہوا تھا جو بابا ساہب نے بڑی کڑی محنت کے ساتھ اپنے آرگومنٹ کے آدھار پر جب برٹیس گورنمنٹ کو یہ بتایا ان کے ساتھ جانوروں کی طرح سے برطاب کیا جاتا ہے اور یہ سمجھانے میں سچم ہوئے بابا ساہب تو وہاں سے سیپریٹ الیکٹرویٹ لے کے آئے تھے جس کو لے کر کے مہاتوا گاندی نے آمران انسان کیا انہوں نے یہ خوف تھا کہ ایک برگ پورا الگ ہو جائے گا تو اس آمران انسان کو لے کر کے بابا ساہب امبیٹکر کے بیچ میں اور مہاتوا گاندی کے بھی اسپیکٹ ہوا تھا جس کو پونہ پیٹ کے نام سے جانتے ہیں اور وہ کل جو چوبی سیپٹمبر تھا پونہ پیٹ کا دن تھا اس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ انسوٹی جاتی جن جاتی بنچیدور کے لوگوں کو جنسنکیہ کے آدار پر رپریزنٹیسن دیا جائے گا اس کے آدار پر ہم لوگوں کو آرچھڑ ملا تھا تو آج جب سرکاری نوکریوں کو ختم کیا جا رہا ہے پرائیویٹ میں دیا جا رہا ہے تو پرائیویٹ میں نجی کرن میں کوئی آرچھڑ کا پرابدان نہیں ہے تو میری آسکاری اس طرح سے ریجرویشن تو ختم ہو جائے گا بہت ساری نوکریہ بھی ختم ہو جائیں گی تو یہ تو پونہ پیکٹ جو ہوا تھا وہ قرار کو توڑنے والی بات ہو گئی وہ جو پیکٹ ہوا تھا وہ دو مہاپرسوں کے بیچ میں پیکٹ نہیں تھا وہ دو سماج کے بیچ میں پیکٹ تھا اگر آپ کو ایسا کرنا ہے آپ کی بہت زیادہ مجبوری بننے ہی کہ آپ نجی کرن میں دینے کے بعد ہی 5 trillion economy 2014 تک بنا پائیں گے تو آپ نجی کرن میں ریجرویشن کا پرابدان کرنا ہے جو آپ نے قرار کیا تھا پونہ پیکٹ کے پاس سنجیو ایک بار پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سنجیو دیکھیں نجی کرن کی بات جہاں تھا یا پھر ہم اس کو کارپوریزیشن کہہ سکتے ہیں کی کارپوریٹ کو دیا جارہا ہے چاہے وہ ریلوے ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ کارپوریٹ ہی اس کا عدھی کران کر رہے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو کیونکہ عام آدمی یہاں پر بولی لگانے تو جائے گا نہیں چارہ کچھ جو ہوگا وہ کچھ ہی لوگ ہوں گے کچھ ہی لوگ کریں گے تو کھیتی کا بھی یہی ہونے والا ہے تو کھیتی بھی جب کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں سمیت ہو جائے گی تو اس کے کیا پرنام آئیں گے آپ کو کیا نہیں لگتا جیسے ابھی گریج جی بتا رہے تھے کچھ فائدے بھی ہیں فائدے مطلب ایسے ہیں جیسے ریلوے میں بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ مطلب جسے نیجی کرن ہونے سے کچھ لاب جو ہے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ بہت سرکار کو لاب ہوگا اس سے تو اگر کارپوریٹ گھرانے جو ہیں وہ کھیتوں کی فصلوں کو اگر خرید لیتے ہیں پہلے ہی خرید لیتے ہیں سارا سعودہ پہلے ہو جاتا ہے پھر فصل برباد ہو خراب ہو چاہے جو بھی ہو تو اس سے کسام کو تو خوش ہونا چاہیے نہیں دیکھیں اس کا قسم میں یہ بات ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ فصل ہوگی کیسی تو اگر اس کو یہ کارپوریٹ گھرانے خریدیں گے خراب حصل تو وہ لیں گے نہیں اس میں بات یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ پوائنٹ ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کرونا کال کی بات چل رہے ہیں کرونا چل رہا ہے ابھی مریضوں کو داخل کہاں کروایا گیا سرکاری ہسپتال میں پرائیویٹ ہسپتالوں نے تو اوپی ٹی بھی بند کر دی اپنی نجی کرن کی بات کر رہا ہے نجی کرن میں کون سے ڈاکٹر تھے جو اپنی جان جوخم میں ڈال کر مریضوں کا علاج کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا ہے وینٹی لیٹر تک دینے سے منع کر دیا گیا پرائیویٹ ہسپتالوں کی اور سے سرکاری ہسپتال میں تو وینٹی لیٹر ہے ہی نہیں تو اگر نجی کرن کا اتنا ہی فائدہ ہونے والا ہے دیش کو تو کرونا میں کیوں نہیں ہوا کرونا میں جو وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر لوگوں کا علاج کر رہے ہیں سرکاری ڈاکٹر ہی کر رہے ہیں ریلوے کی بات ہو رہی ہے نجی کرن کی ریلوے بھی بھی آپ دیکھ لیجئے سارا جو کام چل رہا ہے وہ تو سکتر سالوں سے سرکاری کام چل رہا ہے ریلوے کی اور سے تو اگر ان کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ ٹرینیں دوڑانی ہن ہونے تو نئے ریلوے ٹریک کیوں نہیں مشاہ رہے ہیں تو دیجئے نا جہاں سے آپ جمین لیں گے لوگوں سے کھیتوں کے بیچ میں سے سرکوں کے آس پاس سے جہاں جو ریلوے پٹنیاں ہیں ان کے پاس سے نئی ریلوے ٹریک نکالی ہیں لوگوں کو موابزہ دیجئے اگر آپ کو اتنا ہی لگ رہا ہے کہ ہم ہی پرائیویٹ سارا کچھ کرنا ہے ریجی کرن کی ٹرینیں دوڑانی ہیں تو ایک نئی بیوستہ لاغو کرنے کی بات بھی کریں تو سارا کچھ تو سرکاری پہلے سے چل رہا ہے اس کے اوپر آپ ایک طرف سے قبضہ کرنے ہیں دیرے دیرے پانچ پرسنٹ ہوگا دس پرسنٹ ہوگا پچاس پرسنٹ ہوگا ان کو نکال کے فینک دیں گے سارا قبضہ کارپولٹ گھرانوں کا ہو جائے گا تو ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آپ کہیں بھی جا کر سمان بیٹھ سکتے ہیں بھئی کسان کہیں بھی کیوں جائے گا اگر میں بنگا شہر میں بیٹھا ہوں پنجاب کی جو بنگا کا کسان ہے تو وہ چودہ کلومیٹر نماز شہر میں کیوں جائے گا بنگا میں ہی رہے گا کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے تو اگر سارا سسٹم اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جو منڈیاں چل رہی ہیں پہلے جو وہاں پر نقص ہے آپ ان کو کیوں نہیں صدار رہے ہیں ان کو تو آپ صدار نے کی بات نہیں کر رہا ہے نیا آپ ایک تھوپ رہی ہیں کسانوں کے اوپر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ بیسہ کریں گے ایسے کیسے کر سکتا ہے بلکل بھی یہ کسانوں کے حق میں کوئی بات نہیں جا رہی ہے اس میں اس میں یہ بات ہوگی کہ جیسے ریٹ کی بات ہو رہی ہے جو جو پرائیویٹ ہوگا کونٹریکٹر ہوگا وہ آپ کی فصل کو ہاتھ میں اٹھا کر دے گا بھئی آپ کی دھان میں نمی زیادہ ہے آپ کو ہم اتنا نہیں دے سکتے ہم اتنا ہی دے سکتے اب کسان بچارہ کہاں کہاں جائے گا جب اس کی ایم ایس پی ہوتی ہے تو اس میں ایسا کچھ بککر نہیں سکتے کھیر پھر نہیں کر سکتے سیدھا سیدھا فائدہ جو ہے کارپورٹ گھرانوں کے لیے ہی یہ سارا جمیلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے جی 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 اور بہت جزی لوٹیں گے جی 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 جی